السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب امیدیں سب خیریت سے ہوں گے اچھ ہوں گے ایم ہیر ویڈیو ہیپی ہیپی اید مبارک ہیپی میٹی اید مبارک ایک ہوتی ہے میٹی اید یہ ہوتی ہے میٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیپی میٹی اید مبارک اپنا سب بہت بہت خیال رکھئے گا آپ سب کو بہت بہت مبارک جنہوں نے قربانی کی ہے جنہوں نے نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کے لیے بھی حصہ رکھا ہے جنہوں نے کی ہے ایک ہوتا ہے رشتداروں کا ایک ہوتا ہے غریبوں کا اور ایک ہوتا ہے اپنا جو رشتداروں کا ہے جلدی جلدی ان رشتداروں کے گھر بجوا دیجئے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے ان غریبوں کے گھر بجوا دیجئے جن کا حق بنتا ہے اور جو ایک آپ کا حصہ وہ بھی آپ رکھیں جے ٹھیک ہے جی تو بس یہ ہے کہ اور بہت اچھے سے اپنی بکرہ اید کو منائیے اور بہت بہت خیال رکھئے سیکنڈ سنت کا بھی کہ اپنی ملک کو جسا ہم نے گھر کو ساف رکھتے ہیں اس سے اپنی ملک کو بھی ساف رکھئے گھر سے باہر گردن خون اور سب چیزیں پلیز 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 مت پھیکئے لیٹس سٹارٹ آ واتر ملن ڈائٹ واتر ملن ڈائٹ کیا ہے واتر ملن ڈائٹ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے بہت کوئک سا بے ٹلوس کرتی ہے اور ہماری باڈی کو کلینز کرتی ہے بس یہ ایک ورڈ کلینزنگ آف ار باڈی کافی ہے اس کو بریف کرنے کے لیے کہ ہر طرح سے کلینز کرتی ہے آپ کی کانسٹیپیشن کا پرابلم جو ہوتا ہے اس کو بھی سولف کرتی ہے چھٹ پٹ آپ کا بیلی فیٹ جو ہوتا ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے چھٹ پٹ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے بہت زبر زبر ہنریڈ پرسنل ریزلٹ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آئی ہوں ای لوس فور کیجیز ساری فور کیجیز تری دن کی ڈائیٹ اور فور کیجی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے لیکن آپ لوگ کتنا کرتے ہیں میرا جو ایکسپیرینس تھا میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے ڈائیٹ تو میں نے کی تھی لیکن میں نے ساتھ میں وہ نہیں کیا تھا ایکسرسائز نہیں کیتی جس بکار میرے پاس اتنا ورکلوٹ تھا میرے بچوں کا ان کی سٹڈیز ان کو چھوڑنا لانا لے جانا ان کا کھانا تو یہ ہے کہ میرے بہت زیادہ ٹف تھا ایکسرسائز نہیں کیتی لیکن اگر میں ایکسرسائز کرتی تو میں یہ ہی سوچوں کہ میں کتنا ساتھ انپس کر لیتی تو یہ ہے کہ میں آپ کو سججسٹ کروں گی کہ آپ لازمی ایکسرسائز دیجئے گا ٹھری ڈائیٹ ہے بہت سٹرکلی کرنی ہے صرف اور صرف نفس پہ اپنے کابو رکھ رہا ہے یہ مہیندی تھی امرجنسی کون ہے بسکلی یہ اسے بس امرجنسی میں لگایا تھی بسکلی یہ تھی ریٹ کلر کی لیکن یہ بات میں برگنڈی کلر کی بن گئی ہے تو خیر چلیں مہیندی چھوڑتے ہیں ضروری نہیں تھی بس فیسے دلچارہ کا ہم نے لگوا لیتی تو ہم آتے ہیں پاپس اپنے بیک ٹو اس پہ وارٹر میلن ڈائٹ کے اوپر تو بیسکلی کرنا ہے یہ ہے آپ کو اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کو تین دن صرف وارٹر میلن کھانے ہیں اور یہ سمر کے لیے بہت اچھی فائبر ڈائٹ ہے تو اس سے کسی قسم کی آپ کو کمزوری یا پرابلم یا بال گرنا کچھ بھی نہیں ہوتا اُلٹا آپ کو فائدہ ہوتا ہے آپ کے بال بڑے ہوتے ہیں آپ کا رنگ صاف ہوتا ہے آپ کی باڈی کلینز ہوتی ہے آپ کا کانسٹیپیشن ختم ہوتا ہے آپ کا فیٹ ختم ہوتا ہے کوئی بھی نقصان نہیں ہے تھوڑے بہت نقصان ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں بلکل آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی بہت آنسٹ آپ کو ریویو دوں گی وارٹر میلن ڈائٹ کا اچھا دی اب کرنا اس طرح سے ہے کہ ہم لوگوں کو سب پہلے ہم بڑے بڑے وارٹر میلنز لے آئیں تین دن کے حساب سے اور ان کو تین دن کے حساب سے کٹ کے رکھیں بہت ایک دن کے حساب سے کٹ کے رکھیں تو یہ کہ کٹ کے ان کو چھوٹ جوڑے پیسے کر کے آپ فریج میں رکھیں تھنڈے گائیں گے بہت اچھا ریفریشن فیل ہوگا تو یہ ہے کہ آپ اس طرح سے کٹ کے ان کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو گرم کہا سکتے ہیں جیسا آپ کو مناسب لگیں تو یہ ہے کہ آپ وہ کٹ کے رکھ دیں گے اور پھر آپ کو ڈیلی صبح دبھائی شام رات وہ ہی کھانے ہیں بس آپ کو یہ میکشور کرنا ہے کہ سونے سے ایک گھنٹہ پہلے تک آپ سکپ کر دیجئے آپ پھر نہیں کھائیے کیونکہ جو اتنا لیٹ میل کھاتے ہیں تو پھر وہ بلوٹنگ میں چلا جاتا ہے تو ویسے تو اس کا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ سونے سے ایک گھنٹہ پہلے کچھ بھی چیز آپ کو کھانا پینے چھوڑ دینا ہے پانی آپ کو نہیں پینے بہت طلب ہو لیکن میک شور کیونکہ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ وٹر مائلن یا کوئی بھی آپ واتری جو ہے فروٹ جب آپ انٹیک کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ پانی پینے تو حیزہ ہو جانے کے چانسز ہوتے ہیں تو بس یہ ہے کہ اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے پانی بلکل نہیں پیا تو پلیز آپ بھی پانی مت پیجئے اور پلیز جو تھوڑی بہت آوازیں آرہی ہیں تو اس کو کانٹی اگنور کر دیجئے تو اچھا وٹر مائلن جو ہے 94% جو ہے وٹر کنٹین کرتا ہے اس کے اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بلکل بھی گنجائشن ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں میرا ایکسپیرینس بلکل بھی پیاس نہیں لگتی تو میں یہ کہوں گے مت پیجئے اگر بہت ضرورت ہو جائے تو ضرور پانی پیجئے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے آپ کی ریڈ بلٹ سیلز جو ہیں ان کو امپروف کرتا ہے اور بلٹ ٹلوٹنگ ہے اس کو بلکل بھی اس کو جو ہے اگر آپ کا بلٹ بہت تک ہو رہا تو اس کو ایک فلو کرے گا تو بہت بہت زیادہ زبردست ہے مزید آپ کو جو چاہیے آپ گوگل کر لیجئے گا ٹھیک ہے جی اور یہ ہے کہ بس آپ کرنے سے پہلے اپنا ویٹ ضرور چیک کر لیجئے گا اور اس کے افٹر ویٹ کلیجئے کا جتنے امانداری سے کریں گے اتنے اچھے آپ ریزر دیکھیں گے اچھا ہم جہانے میں لگتے ہیں کہ دیکھو بھائی اتنا کھانا نہیں کھانا یہ ہمارے لئے ہیلڈی ہمیں یہ کھانا ہے تو جب ہم یہ کھا رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جب ان تیسرے دن اپنے اس کو اچھا جب آپ وارٹر میلن ڈائیٹ کو ختم کریں تو یہ نہیں کہ اگلی دن آپ پھر اتنا زیادہ اپنے پراتھے لے کے بیٹھ جائیں تو تھوڑا کھانے سے شروع کریں کیونکہ جب آپ اپنا فرسٹ میل لیں گے یہ میں آپ کو اس کے ڈس ایڈوانٹیج نہیں ڈس ایڈوانٹیج نہیں بھولیں گے اس کے آفٹر ایفیکٹس آپ پھولیں گے جب آپ کھانا کھائیں گے آپ کی میدی میں ایسی فیلنگ آئے گی جس کہ آپ پھر میدہ یوں ایک دم سے ایک سپنے تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا کھانا ڈالیں ایک دم سے زیادہ زیادہ مر ڈالیں اچھا ہے نا یہ ہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا میدہ بہت زیادہ کھانا اور ہیوی سالٹ کو ایکسپٹ نہ کریں تھوڑا تھوڑا کر کے ایکسپٹ کریں یہ ہی صحیح طریقہ اور سنت کا طریقہ ہے اتنا تھوڑی کھانے کے پیٹ باہر نکل ہے اتنا کھانے کے پیٹ بھی اندر ہے تو بس ہی ہے اس کے آفٹر ایفیکٹ میں یہ چیز ہے کہ بس یہ ہے کہ آپ کا جو میٹابولزم ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اگدام سے کھانے کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو ایٹلیز آپ کو 2-3 ڈیز مطلب قدم ہونے کے بعد 3 دن ڈائیٹ کی پھر اس کے بعد 3 دن تک آپ ایسے آپ کی باڈی ہو جائے گی جیسے کہ آپ بہت زیادہ کھانے ہی پائیں گے تھوڑا کھا پائیں گے جو کہ آپ کے لئے ہیلتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کی باڈی تھوڑا تھوڑا کھا رہی ہے تو یہ ہے کہ جو آپ نے لوز کیا ہے اس کو ملٹین کرنے کی بہت کوشش کیجئے اچھا ایک چیز ہوگی جو سر میں درد ہوتا ہے تو آپ کے سر میں درد ہوگا اٹلیز 2 دن تک ہوگا تو کائم بھی اس کو بھی برداش کیلئے جگہ جسٹ آفٹر افیکٹس ہیں کوئی بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہمیں لگتا ہے کہ ڈائٹ رہنے سے بال جھڑتے ہیں اس میں تو آپ کے بال اچھے ہو جائیں گے آپ کا رنگ یا آپ کی سکن چھلز جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ کی رنگ آپ کا فیر ہو جائے گا سکن آپ کی سموت ہو جائے گی تو ہر طرح سے فائدہ ہے اس کا ویٹ کلوز کا ویٹ یہ دیکھو مکھی آگئی ہر ویڈیو میں میری مکھی آجاتے بارش تو آنی تھی مکھیاں چلی چلی آرہی ہیں خیر تو یہ ہے کہ اس طرح سے کہ آپ کا ویٹ کلوز بھی زبردست ہوگا سکن بہت اچھے ہوگی بال بہت اچھے ہوں گے بولیں گے کہ اچھا ہم بیچ میں یہ کھا سکتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں دیکھیں پھر وہ ایک الگ ڈائٹ دو جاتی ہے میں ابھی جس آپ کو 3 ڈیز واتر میلن ڈائٹ کی بات کر رہی ہوں تو اس میں صرف یہ ہی ہونے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کچھ نہیں کھانا سوائے واتر میلن کے once again کچھ نہیں کھانا سوائے واتر میلن کے صرف واتر میلن کھانا ہے سمر کی بہت بہت اچھی اور بہت ہی کوئی بہترین ڈائٹ ہے آپ کیجئے گا میں نے اپنا ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شیئر کر دیا بہت honest ڈیو ہے ذرا بھی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط بھی نہیں کیا تو ٹھیک ہے میں نے اپنا ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ بھی کیجئے گا اپنا ایکسپیرنس مجھے شیئر کیجئے گا اور یہ بات میں آپ کو گارنٹی سے کہتے ہوں اگر ایک سائز نہیں بھی کریں گے تب بھی لوز ہوگا لے کے نگر کر لیں گے تو 3 کیجئے سے بھی بہت زیادہ لوز ہوگا میں نے اپنے 4 کیجئے لوز کی 4 کیجئے لوز کی ہیں تو انشاءاللہ میں اس کو مینٹین کر رہی ہوں تو میں ڈیپینٹلی اب کوئی دوسری ڈائٹ کروں گی ڈائٹ بھی چینج کرتے رہنا چاہیے ایک چیز تو یہ ہے کہ سیم چیز نہیں رہنا چاہیے ہر چیز ہمارے جسم ہوں ہر چیز چینج جاتے ہیں تو یہ ہے کہ چینج کرتے رہنا چاہیے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اپنا ایکسپیننس آپ اپنا کیجئے گا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی بھرپور اید منائیے گا انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا میرے چالل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ